السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو پیر علائی بخش مروم اور پیر علائی بخش کالونی کے متعلق آگاہ کریں گے یہ آوڈیو سلیم نوری کے مضمون سے ماخوز ہے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور دیگر لوگوں کی آگاہی کے لیے اس آوڈیو کو شیئر کیجئے آپ سے درخواست ہے کہ اپنی آرہ سے آگاہ کیجئے تاکہ ہم اس کو مزید بہتر سے بہتر بنا سکے ناظرین ہم آپ کو پرانے شہر کے متعلق آگاہ کر رہے تھے اور ایم جنہ روٹ کی کچھ مارکیٹوں اور بزاروں کے متعلق بتا رہے تھے اب ہم آپ کو قیام پاکستان کے بعد نئے کنانچی کی بنیاد کے متعلق بتاتے ہیں اور پیر علائی بخش کے متعلق تحریک پاکستان میں سندھ کے مسلم دانشوروں اور رہنماؤں کا بہت اہم کردار تھا جنہوں نے دن رات انتک محنت کر کے پاکستان کے قیام کے لیے مسلسل جد و جہد کی پاکستان کی تاریخ میں آج بھی ان رہنماؤں کا مقام بلند ہے انہی اہم شخصیات میں ایک تاریخ ساز شخصیت پیر علائی بخش کی ہے پیر علائی بخش نو جولائی اٹھارہ سو ستانوے کو زلہ دادو کی تحصیل بھان سعید آباد میں پیر جو گھوٹ میں پیدا ہوئے ان کے دادا کا نام پیر غلام حسین تھا وہ ایک روحانی اور دینی شخصیت تھے ان کے خاندین کے مرید کاٹھیا وارڈ ریاست میں زیادہ تھے پیر علائی بخش کی کہ والد پیر نواز علی اس دنیا سے رخصد ہو گئے تھے جس کے بعد انہوں نے اپنے مامو پیر علال محمد کے زیرے سایہ تربیت حاصل کی پیر علائی بخش نے ابتدائی تعلیم بھان سعید آباد میں حاصل کی جس کے بعد وہ خیرپور میرس چلے گئے انیس سو انیس میں ناز ہائی اسکول خیرپور سے میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد وہ علیگر یونیورسٹی چلے گئے وہ اپنے خاندان کے پہلے میمبر تھے جنہوں نے عالی تعلیم حاصل کی پیر علائی بخش مولانا محمد علی جہور کی زیرے قیادت چلنے والی خلافت تحریک سے بہت متاثر ہوئے مولانا محمد علی جہور کے حکم کی بنا پر جن طلبہ نے انیس سو بیس میں علیگرڈ کو چھوڑا ان میں سے ایک وہ بھی تھے انہوں نے علیگرڈ کالیج کو چھوڑ کر دیلی میں اپنے وطن لڑکانا سندھ واپس آگئے اور یہاں تحریک خلافت کی قیادت سمائے لے جب سندھ میں خلافت تحریک شروع ہوئی تو پیر علائی بخش آٹھ سے دس جولائی انیس سو اکیس کو صوبہ سندھ خلافت کانفرنس کنانچی میں شریک ہوئے جس کی صدارت مولانا محمد علی جہور نے کی تھی اس کانفرنس کے نتیجے میں کنانچی کے مشہور مقدمہ بغاوت میں مولانا محمد علی جہور مولانا شاکت علی ڈاکٹر سیف الدین کا چلو پیر غلام مجدد سرندی کو دو دو سال کی سزا دی گئی تھی پیر علائی بخش آل انڈیا کانگریس کمیٹی اور آل انڈیا خلافت کمیٹی کے بھی کچھ عرصہ ممبر رہے تحریک خلافت زیادہ عرصے زور نہ پکڑ سکی اور بل آخر برطانوی حکومت نے اسے دبا دیا حالات و واقعات نے پیر علائی بخش کچھ شہستدان منا دیا تھا تحریک خلافت کے ختم ہونے کے بعد حالات بدلنے لگے اور اس وقت کے ڈسٹرک لوکل بورڈ لارکانہ کے صدر محروب سر شانواز بھٹو نے پیر علائی بخش کو مشورہ دیا کہ واپس علی گر جائیں اور اپنی منقطع تعلیم کی تکمیل کریں سر شانواز بھٹو نے اس مقصد کے لیے ڈسٹرک لوکل بورڈ کی جانب سے انہیں وظیفہ عطا کیا اور اس طرح پیر علائی بخش ایک مرتبہ پھر تعلیم حاصل کرنے کے لیے علی گر یونیورسٹی چلے گئے جہاں سے انہوں نے انیس سو انہتیس میں ایم اے کیا پھر ایل ایل بی کی ڈگری لی اور واپس آکا لڑکانہ میں وقالہ شروع کر دی اور سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا پاکستان کے قیام میں تئیس مارچ انیس سو چالیس کی قرارداد پاکستان کو بنیادی اہمیت حاصل ہے یہ قرارداد آل انڈیا مسلم لیگ کے جنرل اجلاس منقضہ لاہور میں شہر بنگال مولوی فضل حق نے پیش کی تھی اس قرارداد میں کہا گیا کہ برسقیر میں موجود مسلم اقصریتی لاقوں پر مبنی ریاستوں اور صوبوں کو پاکستان میں شمولیت کی جائے اگر انیس سو سیتیس تک سندھ کو علیدہ صوبے کی حیثیت حاصل نہ ہوئی اور ہمیں ریزیڈنسی سے الگ کر کے ایک خودمقتیار اور علیدہ صوبے کی حیثیت نہ کیا گیا تو قرارداد نے پاکستان میں اسے ایک مسلم اقصریتی صوبے کا درجہ نہ دیا جا سکتا تھا اس عظیم کارنامے کے پیچھے پیر الائی بخش مروم کی کاوشے کار فرما تھی پیر الائی بخش نے اپنے زمانہ تعلیم علمی سے اس بات سے پریشان تھے کہ لڑکانہ کے طلبہ کو میٹرک کے امتحان دینے کے لیے بمبئی جانا پڑتا ہے دوسری بات یہ کہ وہ سوچتے تھے کہ کچھ ایسا کرے جس سے سندھ کو برسغیر کی جغرافیہ میں اپنا صحیح آزاد اور علیدہ مقام حاصل ہو سکتے مزید ہم آپ کو دوسری آوڈیو میں آگاہ کریں گے